بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پر دوستو آج میں آپ کے لیے سٹاوری کا جیم بنانے کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور اس میں جائیں گے کچھ سپیشل مسالے جس وجہ سے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور دوسری بات میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو دنیا میں سب سے آسان ہے اور سب سے پرفیکٹ ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی ہم نے فریش سٹاوری لی ہے اور اس کا یہ اپر پارٹ یعنی کہ اس کے پتے جو ہیں ان کو آپ نے کاٹ دینا ہے اس کے بعد یہ لے جی ساری کٹنگ ہو گئی اب آپ نے ایک خوبصورت سا جگ لینا ہے بلینڈر کا اور اس میں اس کو ایٹ کر دینا ہے اس ریسپی کو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن جو سب سے آسان اور سب سے پرفیکٹ ہے میں وہ آپ کے لیے لے کے ہوں جگ میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آن کر دینا ہے یہاں پہ ہم اس کا پلپ بنا لیں گے پانی ایٹ کرنے کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں نہ ہی آپ نے ایٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سموث اس کا پلپ بنا لیں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سی کڑائی لیں گے اور اس میں اس کو پور کر دیں گے 700 گرام یعنی کہ 3 پاو میں نے سٹاوبری لی تھی اب آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے اچھے سے گرم یہ دیکھیں آپ فاسٹ فارور کرتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پہ آپ نے پہلے اس سٹاوبری کا جو پانی ہے کافی حد تک اس کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے میں آپ کو بتاؤں مارکٹ میں جو اکثر جیم اور بہت سی میٹھی چیزیں ملتی ہیں جس میں بہت سی جوسیز بھی ہیں ان کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں چینی ایڈ نہیں کی جاتی ان میں ایک کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے جس کو ایسپر ٹیم کہتے ہیں جو بہت ہی صحت کے لیے مزر ہوتا ہے تو مارکٹ کی میٹھی چیزوں سے بچا کریں میں آپ کو بتا دوں بہت ہی خطرنا کیمیکلز ہوتے ہیں یہاں پہ چینی ایک کپ میں ایڈ کر رہا ہوں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ چینی ہی ہے اور اس کے مطلب نقصانات نہیں ہے جیسے کہ ان کیمیکلز کے ہیں آپ اکثر دیکھا کریں چیزوں کے جو انگریڈینٹس لسٹ ہوتی ہے وہاں اکثر ایسپر ٹیم کا بھی ذکر ہوتا ہے چلیں جی چینی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید ہم پکائیں گے اور یہاں پہ ایک خراب نہ ہو اس میں میں تین لیمن کا جوس ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس سویلیبل نہیں تو آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہی ایک اور چیز ہے جو بہت سپیشل ہے جو اس کی شیل ف لائف کو ڈبل ٹریپل کر دے گی وہ ہے ہمارے پاس مزید پکائیں کر لینے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بہت کم کوانٹیٹی میں یوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سوڈیم بینزویٹ یہ تقریباً 1 ایٹھ ٹی سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ کو کسی بھی اچھے جرنل سٹور سے یا کسی بھی اچھے پنساری حکیم سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو جو ہم چیزیں بناتے ہیں ریسپیز ان کو خراب نہیں ہونے دیتا اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں تھنڈی پلیٹ کے اندر جس کو میں نے فریزر میں رکھا تھا اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کو دے دیں گے ہم سٹے تقریباً 1 منٹ کا تاکہ ہمیں اس کا جو تمپٹیچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑی سی برج ہے تو گرم کا چیک اپ نہیں ہوتا یہ لیے اب میں اس کو ٹیڑا کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ نیچے نہیں گر رہا مطلب اس کے اندر پانی نہیں ہے یہ کافی ہارڈ ہو چکا ہے کنسسٹینسی کافی بڑھ چکی ہے یہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے مطلب کہ یہ تیار ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کا فلیم آف کر دیں گے اب ایک بہت بڑی گلتی ہے جو لوگ کرتے ہیں جسے آپ نے بچنا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فلیم آف کر دیا یہ کافی ٹرانسپیرنٹ بھی ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے ایک شیشے کا جار لینا ہے جس کو آپ نے گرم پانی سے اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد اس کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے نمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے نہ آپ کے چمچوں میں نہ ہاتھوں میں کسی بھی چیز میں نمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس میں پور کر دینا ہے اس کو آپ ایزی لی ایک مہینہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنی اچھی ہے اور یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتِ نیمتی اور بڑھتے ہیں جو دیو سنے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کاروں میں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیارا ساں خوبصورت سکر دیجئے کمیٹ اور دیجئے اجازت سارے کو اجازت اکلیف رہے تک اللہ حافظ